خدا تیرا شکر تو روحانی طور پہ جسمانی طور پہ ہمیں شفاہ دینے کے لئے اترا ہوئے برک دے دینے کے لئے فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشنے کے لئے خدا خدا اس وقت جہاں جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں خدا تو وہاں پہ اترا ہوئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور خدا ہم تیرا کلام کا بیج بوائے جائے تو خدا وہ سوگ نہ پھر لے اور ہم تیرے لوگ خدا خدا کچھلتے رہیں یسو کے نام سے ہم اس طرح کو مانتے اور پا لیتے ہیں ہم آج تھوڑا سا جیسے کہ وینسٹری کو ہمارا کوئی نہ کوئی جیسے میں کہوں کہ ہم فتح کے بارے میں سیکھتے ہیں یا جنگ کے بارے میں سیکھتے ہیں تو آج ہم تھوڑا سا سیکھیں گے کہ اگر ہم خداون کے رستوں پہ چلیں گے تو فتح مند زندگیاں گزاریں گے حالیلویہ خداون کے رستے جو ہیں وہ فتح کے رستے ہیں تو اس پہ ہم آج تھوڑا سا سیکھیں گے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتح مند زندگیاں گزاریں تو خداون کے رستوں پہ چلنا پڑے گا اگر خداون کے رستوں پہ نہیں چلیں گے تو ہم فیلئر زندگی جو ہیں زندگیاں جو ہیں وہ گزاریں گے تو اس لیے فتح مند زندگیاں گزار نہیں ہیں تو خداون کے رستوں پہ چلنا پڑے گا تو ہم جیسے کہلیں دونوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ خداون کے رستے ہیں جب اس پہ چلیں گے تو یہ یہ برکتیں یا فتح جو ہے ہمارے جیسے کہلیں مقدر ہوگی یا ہمارے ساتھ ہوگی فتح سے بڑھ کر خداون نے ہمیں غلبہ بخشے گا لیکن اگر ہم خداون کے رستوں پہ نہیں چلتے تو پھر کیا ہوگا تو دونوں ہی باتیں جاننا ضروری ہیں اور میرا خلاف نے تھوڑا میرے جیسے کہلیں جو کلام جب بھی میں کھولتی ہوں کہلے یا جو بھی تو خداون مجھے اسی طرح ڈائیڈ کرتا ہے کہ میں نے جو ہماری زندگی میں پاپ ہے گناہ ہے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے یا اس کو بتانا ہے کیونکہ جب تک وہ ہے پھر ہمیں فتح مند زندگی جو ہے وہ نہیں مل سکتی جس طرح آپ کہہ لیں کہ جب میں نے مرحل اس گروپ کے بارے میں خداون نے مجھے کہا تھا چلانے کے لئے بنانے کے لئے تو خداون نے جو مجھے حوالے دیئے تھے اس میں یوہنہ جو ببتسمہ دینے والا ہے یہ سایہ چالیس جو باب ہے اس میں سے دیا تھا کہ جو پکارنے والے کی آواز ہے یعنی یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے اور اگر آپ اس کی خدمت دیکھیں تو وہ تو وہ لوگوں کے کیا کہتا تھا جب وہ ببتسمہ لینے کے لئے اس کے پاس آئے کہ آئے سام کے بچو تمہیں کس نے بتا دیا تو وہ جو ان کی جو ان کے اندر تھا اس کو بتاتا تھا یا ایلیا جیسے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کو جا تھا بادشاہ کا نام مجھے بھول گیا ہے مرحل تو ایلیا جب بھی کلام کرتا تھا یا بولتا تھا خداون کی آواز تو وہ جو اس کی اندر پاپ ہوتا تھا جیسے اخیہ بادشاہ تھا ہاں تو وہ بتاتا تھا اس کو کہ یہ تیرے تو جو ہے اسرائیل کا بادشاہ ہے پر تو یہ گناہ جو ہے یہ کر رہے اس وجہ سے یہ ہوگا تو جاں گھارے گا تو گھر بھی بھی ایسے کہلیں کہ جاوید بھی ہمیشہ کوئی خواب سے نہ ہے یا کوئی بات تو میں ہمیشہ اس خواب میں سے جو اس سے خداون نے کلام کیا تھا جب میں بتاتی تو گھندا تو ایلیا دی طرح میرے خلاف ہی نبوت کرنی میں کہتی میں خلاف نہیں نبوت کرتی یا آپ کو میں دل برداشتہ نہیں کرنا چاہتی یا نیگٹی کلام نہیں لیکن جو ایک اس کلام کی سچائیاں ہیں جس کے بغیر جیسے کہلیں یہ آدھی سچائی اگر کوئی کہتا ہے نا اوہ جی خداون سا ڈیولو جنگہ کرے گا خداون جیڑی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے جاؤ مطلب جنگ کرو اور جیت جاؤ گے تو یہ آدھا کلام ہے یہ آدھی سچائی ہے خداون کے کلام جب تک آپ کی زندگی میں جناہ ہے تب تک آپ جنگ نہیں جیتیں گے یہ خداون کے کلام سے ہی ایک خداون کا جو طریقہ کار ہے جیسے کہلیں وہ ملتا ہے تو اس لیے میں دونوں باتیں ہی کرتی ہوں مجھے ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید باجی سنوہر اللہ اللہ کے کار دی نہیں ایسا بلکل نہیں ہے میں خداون کے کلام کو جو ہے جو پیٹن جو خداون نے میری اندر ایک بوچ جیسا جو ہے وہ رکھا ہے تو میں دونوں باتوں کو رکھتی ہوں اور سیادہ جیسے کہلیں جو گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتی ہوں تاکہ نکلے گا تی نئے مشکوں میں بھری جاتی ہے پرانی جب نکلے گی گندگی نکلے گی اندر سے پاپ نکلے گا گناہ نکلے گا تو پھر نیا مسہ ہمارے اندر آئے اس لئے تھوڑا اگر کہیں پہ بھی کسی کو لگے کہ شاید مجھے کو ٹارگٹ کیا جار نہیں میں کسی کو نہیں کرتی لیکن خدا اندر سچے کلام کو کوشش کرتی ہوں کہ ویسے ہی ملاوٹ کیے بغیر آپ تک چاہوں تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو فتح مانزلکیاں گزاریں گے خدا کی برکتیں خدا کی نیمتیں یا ہماری اندر گناہ ہوگا تو ہمارے اندر دلیری بھی نہیں ہوگی ہمارے اندر ویسا والا زور نہیں ہوگا کیونکہ ہم پاک نہیں ہیں تو پھر ہم جنگ ہاڑ جائیں گے پہلے اپنے آپ کو باگ کرنے ساف کرنے اور پھر جنگ ہم چیتیں گے تو اگر انجنا ہمارے ساتھ ریڈنگ میں ہماری ہلپ کریں ہم گنتی کی کتاب 23 واب 23 چیپٹر اس کی اکی سائج سے پڑھیں گے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خداون کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم پاک ہیں اور فتح پہ فتح ہم پاک چاہیں گے خداون کی برکتیں ہماری اندر ہوں گی زور ہوگا طاقت ہوگی حالیلویہ جی گنتی کی کتاب 23 واب اس کی 21 سائج سے آپ 24 سائج تک پڑھ لیں خسنے یکو بیچ برائی نی اسرائیل میں شرارت پہ یو ہو ودا پرمیش او دی نال ہے اتی راج دی للکار او دی بیچ ہے پرمیش اوسنو نسر تو لے رہا ہے سانج جنا او دا بال ہے یکو اوتے جادو نہیں چل دا نا اسرائیل اوتے فال ہون یکو اتی اسرائیل بکے آکھ جاوے گا پرمیش نے کی کی تا اے پراج شکتی شالی شیر نی وانگو اٹھے گی اتی شیر وانگو ستون ان کے ساتھ تھا اور وہ کیا بولتے ہیں بادل کا ستون ان کے ساتھ تھا تو وہ کیا تھے اسرائیلی قوم اس وقت کیا تھی پاک تھی کوئی بدی ان کے اندر نہیں تھی حالیلویہ اور اسرائیل میں کوئی خرابی نہیں تھی یہ دون جو اکیس ورس ہے جس میں ہم دیتے ہیں یقوب میں کوئی بدی نہیں پاتا وہ یقوب میں بدی نہیں پاتا یعنی خداون اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے یہ جب بال جو تھا وہ بال بلام جو تھا نبوت اس کے خلاف کرنے گیا تھا تو اس نے اسرائیل میں کوئی بدی نہیں پائی کوئی خرابی نہیں اور کیا تھا ان کا شہنشاہ یا ان کا بادشاہ خداون جو تھا ان کے خیمے کے اندر تھا یا اس جو کیمپ تھا اس کے اندر تھا خداون خداون کا خدا اور اس کی للکار جو تھی اس جگہ پہ تھی بادشاہ کسی للکار ان لوگوں کے بیچ میں تھی کیونکہ خداون اگر ہم پیچھے اس کے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خداون نے کہا تھا کہ خیمہ کے جو خیمہ بنایا تھا تو خداون وہاں پہ رہتا تھا تو خداون نے کہا کہ بدی یہاں پہ نہ ہو خداون بدی کو دیکھ نہیں سکتا تو جو بھی ہوتا تھا جیسے مریم کو باہر نکال دیا تھا کیونکہ خداون ان کے اندر رہتا تھا یا خداون جو تھا اس لشکر جو تھی خیمہ اجتماع جو تھا وہاں پہ خداون رہتا تھا تو بادشاہ کسی للکار ان لوگوں کے بیچ میں تھی جب خداون ہمارے اندر ہے جب خداون ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو ہمارے اندر کوئی خرابی یا کوئی بدی نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد اگر خداون ہمارے ساتھ ہے اور پھر ہمارے اندر کیا ہے جنگلی سانڈ کسی طاقت ہے اور تب ہمارے اوپر کوئی افسون جو ہے کوئی جادو ٹونا کوئی فال کچھ کوئی چل نہیں سکتا حالیلویا اور آگے لکھا ہے دیکھ یہ گروہ شیرنی کی شیرنی کی طرح اٹھتی ہے یعنی یہ قوم یا اسرائیل قوم شیر کی مانین تن کا کھڑی ہو جاتی ہے ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے خداون ہمارے ساتھ ہے خداون ہمارے بدن کے اندر گھر کے اندر ہمارے اندر جو شیرنی ہے وہ جب تک اپنے شکار کو کھا نہیں لیتی ختم نہیں کر لیتی تب تک واپس نہیں آتی آگے آپ اسی بک چوبیس چپٹر اس کی پانچ آیت سے نو آیت تک پڑھنا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہاں پانی پانی اس دے کورالا تو بگے گا اس دا بھی بہت پانی آگا تو اچھا ہوئے گا اس دا راج جا پر میشو اس میں مصر تو لے آرہا ہے سان چاہا اس دا بل ہے وہ اپنے ویری کوم آن کھا جا وے گا انہ دیا ہڈیا چور چور کرے گا آتے انہ نو اپنے تیرا نال بین دے گا آمین جی حالیلوی یہ خدا ون سارا کس کے لئے کہہ رہے یا کوب کے لئے یا اسرائیلی قوم کے لئے اور اب ہم کیا ہیں روحانی طور پہ اسرائیلی قوم ہیں ہم ہیں خدا کی پچونی ہوئی قوم ہم ہیں جو خدا نے ہمیں دنیا سے نکال لیا جس طرح اسرائیل کو دنیا سے الگ کر لیا تھا نکال رہی تھا اور خدا ان کے اندر رہتا تھا تھا ان کے دیرے میں یا ان کے خیمے میں رہتا تھا اور وہاں پہ جس سے خدا کہہ رہا کہ وہ بڑھیں گے وہ ان کے درخت جو ہیں یا ان کے بیج جو ہیں وہ بڑھیں گے اور وہ پھیلتے جائیں گے یا پھلدر بنتے جائیں جب خدا ان کے ساتھ ہے خدا ان کے بیچ میں ہے یہاں پہ بھی خدا کہہ رہا کہ جنگلی سانڈ کسی طاقت رکھتا ہے اور دشمن کو چٹ کر جاتا ہے دوسری قوموں کو یعنی جو بھی ہماری دشمن ہے اب ہمیں پتا کہ ہماری دشمن کے کون ہیں جو روحانی فوج ہیں یعنی کوئی انسان نہیں تو وہ کہہ رہا کہ دشمن کو چٹ کر جاتا ہے اگر خدا کے کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں تو کوئی بھی دشمن کی فوج جو ہیں وہ ہمیں نہیں چٹ کر سکتی بلکہ ہم ان کو چٹ کریں گے ان کی ہڈیوں کو توڑ دینے والے ہوں گے اور ان کے تیروں کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارنے والے ہم لوگ ہوں گے خدا کے لوگ ہوں گے اور یہاں پھر خدا وہ کہہ رہا کہ اس میں کیا ہے وہ شیر کی طرح دبکہ بیٹھا ہے یعنی جب شیر شیر شکار کرتا ہے اور جب اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو دبوچ لیتا ہے اس کو پکڑ لیتا پھر اس سے چھوڑانا وہ ہے وہ مشکل ہوتا یا شیر نہیں کی ماند اس کے اوپر گیلیں لیٹ جاتا ہے یا اس کو پکڑ لیتا ہے جب تک کہ اس کو ختم نہ کر دے چیر پھار اس کی نہ کر دے جب تک اس کو کھا نہ لے تب تک وہ شیر نہیں یا شیر جو ہے وہ پیچھے نہیں آتا تو یہ ساری جو ایک میں کہوں گی کہ وہ طاقت یا جیسے طریقہ کار ہے جیسے شیر کا کہ وہ اپنے شکار پہ اور اب ہمارا شکار کیا ہے یہ دشمن کی فوجیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں یہ ہی جو مسیبت یا بیماریاں یا کوئی بھی ہمارے خلاف کچھ جادو ٹونا ہوتا ہے یہ بیماری آ جاتی ہے تو یہ سب کیا ہیں اب ہماری دشمن ہے تو اس پہ ہم نے جھپٹ جانا ہے ہم نے ان کو پکڑ لینا ہے ہم نے اس کی چیر پھار کر دی نہیں ہے شیر کی طرح اور اس کو اپنے تیروں سے ہمارے ہم ہمارے پاس کون سے تیر ہیں یا کون سا خدا کا کلام ہم نے خدا کا کلام بولنا ہاں جی خدا بلکل بلکل ایمان وشواز خدا پہ یہ سارے کیا ہیں تیار ہیں یا تیر ہیں یہ جب ہم اس پہ چلاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتا یا ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو چیر دیتے ہیں پھاڑ دیتے ہیں جیسے شیر کی ایک نیچر ہے کیا کرتے اپنے شکار کو یعنی پھاڑ تا ہے یا چیر تا ہے یا اس کے ازا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے نا تو ہمیں بھی یہی ایک خدا ون نے جو طاقت ہے وہ دی ہوئی ہے ہمارے اندر کیا ہے جنگلی سانڈ کی طاقت ہے ہم جو ہیں ہمارے اوپر کوئی جادو ٹونا وہ چل نہیں سکتا کیونکہ ہمارے اندر کوئی خراب بھی نہیں ہے بڈی نہیں ہے ہمارے اوپر جادو ٹونا یا تویز دھاگا یا کچھ بھی فال وہ چل نہیں سکتا پر کب جب ہمارے اندر بڈی نہیں ہوگی ہم نے 23 چاپٹر میں پڑا کہ یکوب کی اندر کوئی بڈی نہیں تھی اسرائیل میں کوئی خرابی نہیں تھی تب کوئی ہمارے اوپر لانت جو ہے وہ کر نہیں سکتا اس کی لانت جو ہے وہ ہمارے اوپر چل نہیں سکتی پر کب میں پہلی آیت گانڈ مار کے رکھ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی بڈی نہ ہو کوئی خرابی نہ ہو تب یہ ساری طاقت یہ تب ساری برکتیں تب یہ فتح تب یہ زور جو ہے وہ میرے اور آپ کے اندر ہو سکتا ہے ہالیلویا کب جب ہمارے اندر بدی نہیں ہوگی کوئی خراب بھی نہیں ہوگی تب ہمارے اوپر کوئی لانت کرے گا تو اس کی لانت کہلیں اسی کے اوپر واپس جائے گی وہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا یعنی کس انسان پہ نہیں مطلب وہ روحانی فوج ہے تب جب ہمارے اندر بدی نہیں ہوگی ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی تب ہمارے اندر کیا ہے بادشاہ کسی للکار ہمارے بیچ میں ہوگی جب ہم بولیں گے اور دشمن کو دبکہ لانگے اور ڈانٹیں گے اس کو تو دشمن کی فوج ہمارے آواز سے ہی در جائیں گے یا ہمارے جب اس کو ڈانٹ کے نکال لیں گے تو وہ ڈریں گی گھبرائیں گی ان کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی ہمارے خداون کا کلام جب بولیں گے تو اس کو آگ لگے گی حالیلویہ پر تب جب ہمارے اندر بدی نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نہیں کوئی اباجی بھی کوئی ہو نہیں یہ خداون کا کلام ہمیں خود جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ جب ہم خداون کے رستوں پہ چلیں گے ہمارے اندر بدی نہیں ہوگی تو فتح ہم پاتے جائیں گے ہم دشمن کو چھیدتے جائیں گے دشمن کو پونٹ لے روند دے جائیں گے خداون کے نام ہمارے رستے ٹیڑے ہیں ہم خداون کے رستوں پہ نہیں چل رہے بلکہ ابلیس کے رستوں پہ چل رہے ہیں شیطان کی طرف جا رہے ہیں تو فتح نہیں ہمیں ملے ہم اس کے ہماری اندر پھر ڈار آجے گا خوف آجے گا اسی انہوں دبکہ مارانگے پر وہ جاوے گنے وہ تیرے اندر تے میرے ہی کام جو تیرا بدن ہے وہ میرے ہی گھر بنا ہو ہے تیرے اندر بدی ہے تو وہ نہیں جائے گا ہم دبکہ ماریں گے درائیں گے پر وہ بھاگے گا نہیں جو دشمن کی فوج ہیں وہ ڈریں گی نہیں جس طرح کے مال کی بھک میں ہم نے پڑھا کیا تھا باپس ان کے اوپر اٹیک کیا اور ان کو ننگا کر دیا تو ان کو ایسے جیسے کہا لیں زلیل خوار کیا تھا کیونکہ ان کی محبت یا ان کا رشتہ خدا ان کے ساتھ نہیں تھا ان کے اندر پاکیز گی نہیں تھی ان کے اندر خرابی تھی بدی تھی بلالج کے لیے خدا یسم مسیح کے نام کو استعمال کر رہے تو بدی کی کھوٹیں نہیں ڈرتی لیکن اگر میں اور آپ پاکیز گی میں خدا ان کے ساتھ ہماری محبت ہے رشتہ گیرہ ہے اور ہم غلط رستوں پہ نہیں چل رہے جس طرح کے بلام جو تھا کیا تھا وہ غلط رستوں پہ چل پڑا تھا تو اس نے جو خدا نے اس کو برکت دی تھی یا خدا نے جو ہتھیار اس کو دیا تھا نبوت کا اگر اس سے یہاں پہ یہاں پہ جو ہم نے ابھی پڑا ہے تو اس کے پیچھے کیا تھا اگلی اگر آیتے پڑھیں تو بلام جو تھا اسرائیلی قوم کے اوپر لانت کرنے کے لیے بلک نے بلایا تھا اور اس کو بڑا انام اور بڑا عوضہ دینے کے لیے لالت جو تھا اور خدا نے اس کو پہلے بول دیا تھا کہ تو نہ ان کے ساتھ جائیں وہ میری قوم ہے اس پہ تو لانت جو ہے وہ نہیں کر سکتا لیکن یہ بلام جو تھا پھر بھی چلا گیا تھا تو یہ کس کے رستوں پہ چل پڑا شیطان کے رستوں پہ خدا نے اس کو وہ نبوت کی نعمت جو تھی وہ ہتھیار جو تھا دیا تھا کہ وہ خدا کے لئے استعمال کرے پر اس نے وہ ہتھیار جو تھا وہ خدا ہی کے خلاف کہلیں استعمال جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی اور پر خدا کے کہلیں زور سے یا اختیار سے وہ پھر بھی ان کے اوپر جو قوم تھی بنی اسرائیل قوم ان کے اوپر لانت نہیں کر سکا تھا خدا نے بلام کو جو کہلیں کیونکہ وہ غلط رستوں پہ چل پڑا تھا اس نے لالج کی اس نے جو ہتھیار تھا وہ غلط استعمال کرنے کی کوشش کی اس لئے اس کو سزا جو تھی وہ ملی تھی اس لئے خدا کہ ہم لوگ ہیں ہمیں کوئی برکت خدا نے دے دی ہے جیسے کہلیں گیت گانے کی اچھی آواز ہے ہماری یا دعا کرنے کی یا شفا کی یا نبوت کی کوئی یہ برکت جو ہے نعمت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں خدا نے چنگی آواز دیتی تھی اسی کوشش کرنے چلو جی کونسٹ بغیرہ ہوتے ہم وہاں جائیں تاکہ اور زیادہ لوگ ہمیں سنیں ہماری تاریف ہو اور کیا کہتے ہیں فلم ہی گانے جو ہیں خدا نے جو مجھے اور آپ کو یہ برکت دی ہے یا ایک تیار دیا ہے جب ہم گاتے ہیں تو دشمن کو آگ لگتی ہے کیونکہ ہماری آواز کے اندر مسہ ہے تو دشمن کو بھگانے کے لیے یا اس کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کے لیے یا خدا ان کی پرستش کرنے کے لیے اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو توڑا دی ہے اور اسیت شیطان لیے استعمال کرنے لگے نہیں وہ تیار جو ہے جس طرح بلا نے کیا تھا خدا نے اس کو نبوت کی نعمت دی خدا خلافی اٹھ کے طور پہ ہے خدا نے اس کو منع کیا لیکن وہ پھر بھی اس نے اس کے بلک کے جو خادم تھے ان کے ساتھ وہ چلا گیا اور جگہ بدل بدل کرتا رہا کہ خدا کہ دے کہ چلو انہت لانت کر لیں بنی اسرائیل قوم کے اوپر اور خدا مند کو میں کہوں گی کہ وہ کہر دلاتا رہا اور ہم بھی میں اور آپ بھی اس طرح لکھا ہے کہ اس نے مزدوری کے لیے یعنی اس کے لیے گمراہی میں چلا گیا اس کے لیے اس نے غلط رستہ جو تھا چنا بلام نے اور اسی طرح اگر ایک اور جگہ ہم دیکھیں جہاں پہ زبور انجنہ آپ نکالنا ایک سو چھے اس کی پندرہ آیت میں کہ جب جو اسرائیلی قوم تھی زبور ایک سو چھے اس کی پندرہ سے بیس آئیت تک پڑھنا کہ وہ غلط رستوں پہ چل پڑے تھے خدا کے رستوں پہ نہیں چلے تھے جی پڑھنا زبور ایک سو چھے پڑھنا 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 انہوں نے اپنے پر تاپنوں کا اکھان والے بلدے روپیچ بڑھ لیا وہ اپنے بچان والے پرمیشنوں پلگ ہے جنہیں میسر ویچ بڑھ ڈیوڈے کام دیتے آمون ہاں جی وہ خداوند کے بڑے بڑے کاموں کو بھول گئے اور غلط رستوں پہ چل پڑے جو بندہ ان کو نکال کے لائے خدا کا بندہ موسا اور حرون ان سے ہی وہ حسد جو ہے اس کی فیملی جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئی اور خداوند نے دیکھے پھر کیا کیا ان کو سزا دی آگ بھڑکی اور وہ زمین پھٹی تھی اور وہ فیملی جو تھی ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ وہ اس میں چلی گی اور اس کی پچھلی جو آیت ہے چودہ جیسے آیت ہے جس میں انہوں نے ہرس کی تھی اور بیابان میں ان کی خواہشیں جو تھی اور کھانے کی کہ وہ اسی ہوتھے تھے کھان دے سا ہمیں سرچ ہا نا اور خداوند کو انہوں نے ازمایا اسرائیلی قوم نے اور پھر انہوں نے کیا کیا بچڑا بنا لیا کہ ایسا نکاڑ کے لئے آیا ہے مصر کے لئے سے کچھ ہی دنوں میں خداوند کی اتنی بڑی جو جلالی کام اس نے سمندر کو دوئی سے کر کے مصر میں سے اتنی آفتوں میں سے نکال کے بچا کے خداوندوں کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ان کو لے گیا اور وہ کچھ ہی دنوں میں بھول گئے مرحل ابھی ایک مہینہ بھی نہیں تھا ہوا اور انہیں نے جب موسیٰ اوپر گیا پہاڑ پہ تو انہوں نے بچڑا بنا لیا کہ یہ ہمیں نکال کے لائے ہیں مصر میں سے اور اس نے ہمارے طرف سے ہوکے جنگ کی ہے اس نے مصریوں کو غرق کی ہے اس بال نے اس بچڑے نے اس کی پوجہ جو تھی اسرائیلی قوم جو تھی وہ کرنا شروع ہوتی اور خداوند کو بھول گئے اور غلط رستوں پہ چل نکلے اس لیے خداوند آگے اگر پڑھتے جائیں یا بلام نے جیسے کیا تو خداوند نے اس کو روکنے کی کوشش کی جب ابھی وہ گھر پہ ہی تھا تب بھی اور جب رستے میں جا رہا تھا تب بھی خداوند کا فرشتہ تلوار لے کے اس کے آگے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو نظر نہیں کیونکہ اس کی آنکھوں پہ ایسے جیسے دولت کی یا وہ اس کی جو اس کو انام ملنا تھا اس کی پٹی بندی ہوئی تھی اس کو نظر نہیں تھا رہا کہ خداوند کا فرشتہ جو تھا وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے بلکل اسی طرح ہمارے اندر بھی دنیا کی عیش و عشرات یا دنیا کی چیزوں میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اپنی گدی جس کو کہہ لیں اس نے پالا تھا اس کو مارنا شروع ہو گیا اس پہ گصہ نکال رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں چل رہی کیونکہ اس کو گدی کا کوئی خیال نہیں تھا اس کو کسی بات کا کوئی خیال نہیں تھا اس کی اندر صرف وہ لالچ تھا وہ جو اس کو مزدوری ملنی تھی اس کا جو بلک بادشاہ نے اس کو پیغام بھیجاتا یا وہ چیزیں جو تھی وہ بھیجی تھی کہ یہ یہ تجھے ملے گا اور یہ عوضہ جو ہے وہ تجھے دوں گا میں اگر تو بنی اسرائیل قوم پہ آکے کیا کر دے لانت کر لے تو خدا نے گدی کی آنکھیں کھول دیں اس کو نظر آیا خدا کا فرشتہ لیکن اس کو نظر نہیں آیا بلام کو تو اس لیے بالکل اسی طرح ہم بھی کئی دفعہ دنیا کی کاموں میں یا دنیا کی عیش و عشرت کے لیے غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور ہمیں خدا کی آواز یا خداوند کی جو باتیں ہیں یا خداوند کا کلام جو ہے یا خداوند کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ہماری آنکھوں پہ دنیا کی عقل جو ہے اس نے پردہ ڈالا ہوئے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی خداوند کی باتوں کی خداوند کے کلام کی یا اس نے جو وعدے کی ہمیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہماری آنکھوں پہ عقلوں پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے اس لیے وہ کیونکہ وہ غلط رستے پہ چل پڑا تھا بلام جو تھا یا جو اسرائیلی قوم جو تھی وہ غلط رستوں پہ چل پڑے تھی بچڑے کی پوجہ بال کی اپنے ہی بچوں کو دیکھیں وہ قربان کرنے کے لیے آگ پہ اس بال کے سامنے یہ جو ان کا دیودہ تھا اس کے پاس جاتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے آگے زندہ جیسے کہلیں چلاتے تھے کہ اوہ جی ایسا نو بچا سکتا ہے ایسا دیتے جنی آفتان دیا نے یا یہ ہماری طرف سے جنگ کرے گا کہ تے نراز نہ ہو جائے یا سی کہتے مارنا چاہیے اور اپنے بچوں کو وہ اس بال کو دیتے تھے اور زندہ جلا دیتے تھے یا آگ کے اوپر چلتے تھے اور ان کے ساتھ جا کے کیا کرتے تھے کھانے کھاتے تھے اور ایک شاید آپ کو یاد ہو جس میں وہ ان کے ساتھ جب کھانے کھانے چاہتے تھے ہاں جی گنتی کی کتاب یہ نکالنا پچیس باب اور اس کے انچنا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑے تھے اور دوسرے بتوں کے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جاتے تھے کھانے کھاتے تھے ان کے دیتاؤں کے سامنے پچیس باب جاڈی اسرائیل سٹیم بچ وزدے سان تادلک موابدیاں کوڑیاں نال جناہ کرن لگتا ہے جاد انہ نے لوکاں اپنے دیتیاں یا بلیاں ہوتے بلایا تا لوکاں نے خد آتے انہ دیتے دیتے آگے متھا دیکھیا سو اسرائیل پیور دے بیال دیو نال رل گیا تی یوہوہ دا کرو اسرائیل ہوتے پڑ گیا فے یوہوہ نے موسیٰ نو آکیا لوکاں دے ساری مکھیانو لے کے یوہوہ دے اگے توپ بیچ تانگ دے تاہیو یوہوہ دا کرو دا تات اسرائیل توں تل جاوی تا موسیٰ نے اس فیل دے نیا آرہا نو آکیا ہر ایک اپنے منوکھا نو جڑے بال پیور نال رل گیا ہن وڈ سٹے تا ویک کو ایک اسرائیل مین منوکھا آیا آتے اپنے پرامالے ایک بدی آجنا نو موسیٰ دے ویکنیا تے ساری اسرائیلی مانگلی دے ویکنیا تے جا دو مانگلی دے تمبو دے دواجے کو رو رہ سان لے آیا جا ہرون جا جگ دے پوتے الازر دے پتر فین ہاس میں ویکیا تا مانگلی دے تمبو بیچ اپنے ہاتھ ویچ ایک میجا لیا ہاتے اسرائیلی منوکھ دے پچھے چانننی میں سے جا کے دوہا نو آرخات اسرائیلی منوکھ ہاتے اس تیمی دے تیردنو وین سوٹیا تا اسرائیلی یا تو بوا رک گئی جیڑے اس بوا نال مارے سان او چووی ہیار سان جی اگوئی پڑھنا واجی آجی آگی پڑھنا فے یہ ہووہ نے موسیٰ نو بولیا ہرون جا جگ دے پوتے الازر دے پتر فین ہاس نے میرے کروہ نو اسرائیلی یا تو ٹال دیتا ہے جا دو او اونا وچ میری اڑکنال انکی ہویا تا ہی میں اسرائیلی یا دا اپنی آڑکھنا لانت نہیں کیتا اس لئے آگ کی وے میں انہوں اپنی شانتی دا نیم دل دا ہاں اتے او اس لئے اتے اس دے پچھوں او دی آنچ لے صدا دی جاجکائی دا نیم ہووے کا کیوں جو اپنی پرمیشور لے انکی ہویا اتے اسرائیلی یا لے پرائچے کیتا او اسرائیلی ملک دا ناؤ جنری سی اتے مید یعنی تیوی نال ماریا گیا اتے شمیونیا ویچو اپنے پیتا دے کرانے دا پردان سالو دا پتا سی اتے اس میں دیانی تیمی داناو جیڑی ماری گی سوردی تی کاج بھی سی اتے وہ اپنے پیتا دے کرانے ویچو دیان دے لوکا دا مکھیا سی پیو آوانی مستانو بولیا می دیانیاں ستاو اتے مانو مارو یعنی خداون کا جب اسرائیلی قوم دیوتوں کے سامنے سجدہ کرنے ان کے ساتھ غیر قوموں کے ساتھ کھانا کھانے تو خداون کا کروہد یا کہر جو تھا وہ بڑکا تھا خداون نے کہا کہ سرداروں کو پکڑ کر ان کو دھوپ میں ٹانگ دے موسیٰ سے کہا یعنی ہمارے اگر ہمارے گھر کے کہلیں سربرا یا بڑے یا ہمارے جیسے کہلیں خدا کے خادم سردار یہاں پر ذکر ہے تو خداون نے کہا کہ ان کو پکڑ کے ان کو دھوپ میں ٹانگ دے کیونکہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں وہ کیا یعنی ہمارے گھروں کے محول ہمارے باپ نے یا ہماری ماں نے یا خدا کے خادم ہے وہ منع نہیں کرتے یا وہ بتاتے نہیں ہیں کیوں یہ لوگ ایسے ایسے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں خدا کو چھوڑ کے غیر محمودوں کے پاس جا رہے ہیں اس کی پوجہ کر رہے ہیں اور سردار کی کردے پہنے یا گھر کے سربرا جو ہیں یا گھر کی ماں جو ہے باپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں تو سزا ان کو پہلے ملے گی خداون جو یہاں پہ موسیٰ سے جو بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم جو بڑے ہیں یا ماں ہے یا باپ ہے اگر ہمارے گھر میں یا خدا کے خادم جو ہے ایسے گناہ ہو رہا ہے کہ خدا کو چھوڑ کے ہم دوسرے محبودوں کے پاس جا رہے ہیں دوسروں کو یا ہمارے بچوں میں کہلیں کوئی گناہ ہو رہا ہے اس طرح کی حرام کر رہی ہے جناہ کر رہی ہے تو خدا کہندا کہ بڑیاں نہ پھڑو انہوں سے سزا وہ کیوں نہیں کر رہے کچھ کام کیوں نہیں کر رہے یا ان کو منع نہیں کر رہے یا پھر دعاوں میں روزوں میں گریہ زاری جو ہے جیسے کہ کل اس میں ہم نے سکھا کہ درد زائے ہمیں لگے رہنے چاہے ہم اپنے بچوں کے لیے رو رو کے یعنی جو روحانی استاد ہیں یا ہم ماں باپ چاہے ہیں یہ میرا اور آپ کا فرض ہے یا ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رو رو کے درد لے لے کے دعائیں کریں تو خداوند اسی لیے دیکھیں یہاں پر ایک طریقہ جیسے کہہ لیں سکھا رہے ہیں کہ باپ جو ہے کھڑے ہو جائے ماں جو ہے کھڑی ہو جائے تن جائے جیسے شیرنی جو ہے وہ کیا تھی تن جاتی تھی کڑی ہو جاتی تھی اور شیر جو ہے دبک پہ بیٹھ جاتا تھا اپنے شکار کو اس پہ حملہ کرنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے اس کو چیر پاڑ کرنے کے لیے کہ تُو نہ گوڑنے میرے بچوں کو پکڑنے والا یا میرے فیملی کے اوپر حملہ کرنے والا تو شیر اور شیرنی کی طرح مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس دشمن کو پھاڑنے کی ضرورت ہے اس کو چھیدنے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے خدا کر رہے پہلے انہا نوززاد ہو لیکن خدا کے بندہ جو کہن کا بیٹا تھا پلناس اس نے جب ان دونوں کو مار دیا یہ جو ایک قسم کا کہہ لیں سردار تھا یہ بھی اور ایک اور مدیانی عورت کو وہ لیکن اکہمے میں آ گیا تو اس نے غیرت کھا کے یا خدا کے زور سے اس نے اس کو دونوں کے نیزے سے چھید دیا تھا دونوں کو ایک ہی نیزے سے جیسے کہلے ہیں مار دیا تھا اور خدا کا کہر جو تھا پھر کم ہوا تھا خدا نے پھر یعنی اسرائیلی قوم کو معاف کیا اور خدا نے پھر صلح کا جو اہد تھا اسرائیلی قوم کے ساتھ باندھا اور نیزے سے ان کو جو کہلے ہیں برکت دی اور خدا نے اس کو خاص برکت دی جو فنحاز تھا جو اللہ حضر کا بیٹا تھا اور یہ حرون کا خیالہ بیٹا تھا اللہ حضر جو ہے نا تو خداون نے اس نے کیونکہ خدا کے کہر کو ختم کیا تھا اس لئے خدا نے اس کو برکت دی اس لئے میں بھی اور آپ بھی اگر گناہ ہماری زندگی میں یا ہمارے گھروں میں ہو رہا تھا جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو خداون مجھے اور آپ کو برکت دیتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے ہماری فیملی کو نجات مل جاتی ہے یا برکت جو ہے مل جاتی ہے ہماری صلح ہو جاتی ہے خداون کے ساتھ اس لئے ماں یا باپ یا کوئی بھی بڑا ہے بہن ہے یا بھائی ہے تو فیملی میں ایسے کچھ ہو رہا ہے اگر مبودوں کی پرستش ہو رہی ہے یا ایسا گناہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں اس گناہ کو ختم کرنے کے لئے تو اب اس طرح نیزے سے نہیں ہمار سکتے ہم جو ہیں ان کے لئے دعا میرے روزے میں بیٹھ چاہیں ٹار ٹوڑ لیں تب ہم اس کو دشمن کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ اب ہماری اس طرح جنگ نہیں ہوتی اب ہم روحانی طور پر جنگیں جو ہیں وہ لڑتے ہیں یہ سب ہم سیکھتے آ رہے ہیں تو اس لئے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو یہ خدا کے کہر کو ختم کرنے کا ایک رستہ ہے جو میرا اور آپ اس رستے پہ چلیں کہ ہم کیا کریں اسی وقت اپنے بچوں کے لئے یا جو بھی ہمارے فیملی میں کہہ لے ایسے گناہ میں زندگی گزارے ہم بیٹھ چاہیں ہم جنگ کے لئے جیسے شیر دبک کر بیٹھ چاہتا تھا وار کرنے کے لئے اس دشمن کی فوجوں کو چھیدنے کے لئے ختم کرنے کے لئے اس کو چھیف ہارنٹ کرنے کے لئے اس کی ہڈیوں کو توڑنے کے لئے شیر جو تھا بیٹھ جاتا تھا اور شیر نہیں جب تک اس کو ختم نہیں تھی کر دیتی تب تک وہ واپس نہیں آتے تھے شیر اور شیر نہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ماں اور باپ اپنی فیملی کو بچانے کے لئے اپنی قوم کو بچانے کے لئے ہم کھڑے ہو جائیں ہم لڑے ہم کیونکہ اگر ہمارے اندر میرے اور آپ کے اندر گناہ نہیں ہے تو ہمارے اندر وہ سانڈو کسی طاقت ہے ہم ڈرنے کے نہیں جس طرح دعوت جو تھا وہ ڈرہ نہیں تھا چھوٹا تھا اور وہ جاتی جولیت اتنا بڑا بندہ تھا تو وہ بالکل ڈرہ نہیں کیونکہ اس کو پتا تھا اس کے اندر کوئی بدی نہیں تھی کوئی گناہ نہیں تھا اور وہ خداوں کے ساتھ چلنے والا بچہ تھا بندہ تو نہیں تھا بچہ تھا تو وہ اس کے اندر ڈر نہیں تھا خوف نہیں تھا وہ گھبر آیا نہیں اس کو دیکھ کے وہ پڑ جنہ ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر بدی ہوتی ہے ہمارے اندر گناہ ہوتا ہے ہم جو ہے مشکل آتی ہے پریشانی آتی بیماری تو ہم ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں ہمارے اندر ڈر ہے ہمارے اندر بدی ہے کرابی ہے ہم ڈلیر نہیں ہو سکتے تب تک جب تک ہمارے اندر بدی ہوتی ہے اس لیے میں اور آپ خدا کے جو ہتھیار ہیں جو اس نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں تب تک وہ چلا نہیں سکتے چلائیں گے جیسے وہ ان کو بدروں نے ان کے اوپر واپس اٹیک کر رہیتی تھی تو وہ ہمارے واپس اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر تلیری بھی نہیں ہوگی زور بھی نہیں ہوگی جاں آگے تھے سائی ایسی جنگ کر رہا ہے اور وہ گسان لے ہوتے ہی بار کارتے ہیں جس طرح اسرائیلی جو تھے جنگ کے لیے گئے لیکن ہار کے واپس آگے تو خدا نے جشوہ کو کیا کہا کہ کیمپ میں یا خیمہ میں پاپ ہے گناہ ہے اس لیے وہ جنگ ہار کے آگے تھے تو خدا نے اس کو کہا کہ کھڑا ہو اور پہلے پاپ کو نکال پہلے گناہ کو نکال اپنے خیمہ میں سے اور اس کو ختم تھا جس طرح اس نے فنناس نے کیا کیا تھا اس گناہ کو ختم کیا تھا اس کو مار دیا تھا تو خدا نے پھر سے ان کو بحال کیا تھا تو ہم میں اور آپ جو ہیں تب ہی فتح جو ہے وہ پاس سکتے ہیں تب ہی جو ہے دشمن کی فوجوں کے اوپر حملہ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے رستے سیدھے ہوں گے ہم گمراہی کی طرف نہیں چل رہے ہوں گے ہم دوسروں پہ لانتان کرنے والے نہیں ہوں گے جس طرح کہ یہ اس کے اوپر لانت کرنے کے لیے گیا تھا بلام جو تھا لانت کرنے کے لیے گیا تھا اور ہم بھی دوسروں پہ لانت کرنے والے لوگ ہیں دوسروں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ ہیں اور ہم مزدوری کے لالچ میں ہم دعا کیتی ہے کوئی گیت سنایا ہے کچھ بھی کیا تو ہمیں مزدوری کا لالچ ہوتا ہے اوکے ہون سارے میری تعریف کرن ہون سارے ایک ایک کار کے کہنے ہاں تیری تو آواز بہت اچھی ہے تو بہت اچھا گاتی ہے تو بہت اچھا میسیج دیتی ہے اور وہ جو ایک عجر ہے یا مزدوری جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہون سارے ملے ہمیں ملے اور ہم کس کی طرف چل پڑتے ہیں غلط رستوں پر بھلا ہم کی طرح مزدوری کا لالچ ہمارے اندر آ جاتا ہے یہ دوسرا پترس دو باپ اور اس کی پندرہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھلا ہم جو تھا مزدوری کے لئے اگر جناب پڑھنا نکال لیں تو ہم بڑھ چکتے ہیں کہ وہ مزدوری کے لالچ کی وجہ سے گمراہی کے رستے پر چل پڑا تھا جو بلام تھا تو ہم بھی کیا ہیں کوئی اچھا کام کی ہے کسی کی مدد کر دی ہے تو اب ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میری تاریخ کرے سب جو ہیں وہ واوا کریں اور پھر ہمیں تسکین ملتی ہے پھر ہمیں تسلی ملتی ہے کہ ہاں جی میں نے کچھ کیا ہے یا میں نے گھر میں کوئی کام کیا ہے کسی کی ہیلپ کی ہے اور یا دعا میں ہیلپ کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری جی انجن آپ نکالیں گے دوسرا پترس دو باپ اس کی پندرائیت دوسرا پترس دو باپ دو باپ جی یہ سدھے رانو چھاڑی کے قرآ پہ گیا تے بھیور دے پتر بل آم دے مارک ہوتو رہے جینے کترم دی مزدوری نو پیارا جانے ہاں جی نہیں ٹھیک ہے اس کے کیا تھا لالچ میں پڑ گیا تھا اور ناراستی کے بل آم کی راہ پہ چل پڑے تھے جو کیا تھی گمراہی کا راستہ تھا اگر ہم بھی ان راستوں پہ گمراہی کے راستوں پہ اور غلط راستوں پہ تیڑے راستوں پہ چل پڑے ہیں تو جیسے کہنے جو فتح جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے ناراستی ہے گناہ ہے بدی ہے خرابی ہے ہمارے اندر دل میں لالچ ہے جس طرح کے اس کے اندر کیا تھا لالچ تھا اور ان کی اس کی آنکھوں میں اگر اوپر چودہیں یا جو بکڑیں زناگ تھا ان کی اندر اور ان کے دل میں کیا تھا لالچ تھا اور ہمارے اندر بھی اگر اس طرح کی ہے اوپر کی بھی آتے ہیں اگر ہم بڑھیں تو اس بہار لکھا ہے کہ خرابی تھی لانتان جب ہم ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے اندر کیا ہے خرابی ہوتی ہے ہم غلط رستوں پہ گمراہی کے رستوں پہ اور ٹیڑے رستوں پہ چل پڑتے ہیں اس لیے ہم پھر جنگیں جو ہیں وہ جیتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم میں اور آپ سیدھے رستوں پہ خدا کے رستوں پہ چلیں گے تو فتح سے بڑھ کر جو غلطہ ہے وہ مجھے اور آپ کو ملے گا کیونکہ خداون نے مجھے اور آپ کو یہ بدن جو تھے یا اس لیے جنا کہ خداون کا جلال ہمارے بدنوں میں سے ظاہر ہو اور ہم سیدھے رستوں پہ چلیں خداون کے رستوں پہ چلیں لیکن ہم کیا ہیں ٹیڑے رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور ہم مطی کی انجیل جناب نکالنا اس کا ساتھ باب اس کی تیرہ آیت میں تو پھر ہم وہ جو تنگ رستہ ہے جو سکڑا رستہ ہے جو زندگی کا رستہ ہے ہم پھر اس طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہوتے ہیں کوش شادہ رستے پہ جا رہے ہیں جی بڑھنا پیڑے پھاٹک تو بڑھو کیوں جو موپلا ہے وہ پھاٹک ہتے کھلا ہے وہ دا را جیڑا ناش نو جاندہ ہے ہتے بہت ہن جڑے اس تو جاندے ہیں ہتے پیڑا ہے وہ پھاٹک ہتے سوڑا ہے وہ را جڑا جیو ہنو جاندہ ہے ہتے جو اس نو لب دے ہن اسو ورلے ہن آمین ہاں جی جو زندگی کو رستہ جاتا ہے وہ کیا ہے مشکل ہے وہ سکڑا ہے وہ تانگ ہے وہ بہت اس میں سے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جو موت کی طرف رستہ جاتا ہے وہ کچھ آتا ہے وہ کھلا ہے وہ اس آنو اچھا لگتا ہے وہ دے چلاندہ آسان ہے کچھ کیونکہ کرنا نہیں پڑتا جو دنیا کر رہی ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں وہی کام وہی جوٹ فریف لالچ ہمارے اندر بھی ہے وہ جیسے وہ سارے کام کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرتے جاتے ہیں تو وہ مشکل نہیں لگتا وہ سب کو آسان لگتا ہے اور ہم پھر ایسی اسی جگہوں پہ یا ایسے جہاں خدا کر سچا کلام ملتا ہے جتے سارا کچھ تھوڑا تھوڑا کرتے چھڑنا پہندہ ہے ہم وہاں پہ نہیں جاتے وہ کہنے آئے وہ بڑا مشکل وہ سٹیرچ نہیں اسی جانا کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ بھی چھوڑ دو وہ کھانا بھی ہے وہ جڑا خدا دے کلام چلے گیا ہے ابھی ہم نے کھانے بھی نہیں کسی دن ہم کھانے بھی بات کریں گے کہ صاف صاف خدا نے لکھا خدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کھان بھی ان پہ کپڑے کیسے پہننے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ سب کچھ چھوڑا دیتے ہیں ہم نہیں چھوڑاتے یعنی جو خدا کے خاتم ہیں خدا کا کلام جو ہے وہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کھانا ہے یہ پینہ ہے یہ پینہ ہے یہ بولنا ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ جرج کو خدا کے خادم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ بہت یہ تنگ رستہ ہے اس پہ چلا نہیں جاتا ان سے ان کو زندگی کی رنگینیاں ایش و عشرة جو ہے وہ چھوڑنا ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہتے تھے ان کے وہ خداوندہ میں تنوں بڑی بڑا محبت کرنا پیار کرنا پھر جب اس کے لیے کچھ کرنے کی باری آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر خدا کو بس موں سے ہی کہتے رہتے ہیں کہ خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں لیکن اس کے لیے جب قربانی کی باری آتی ہے تو بس پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر سارا کچھ ٹھنڈا پائے جانتا پھر ہمت جڑی ہو ہار دیں دینے اللہ ہے ہونا طور پہ رہتے ہوئے ہم کہیں کمزور ہو جاتے ہیں کہیں اسمائشے آ جاتی ہیں جس طرح اسرائیلیوں پہ آ گئی تھی لیکن کیا تھا انہوں نے پھر سے کھڑے ہو گئے تھے پھر سے وہ اس گناہ کو ختم کیا اور خداون تو اتنا مہربان ہے جیسے مسربی ڈکھر میں دیتا خدا پھر سے ان کو سینے سے لگا لیتا ہے پھر سے وہی برکتیں یا زور یا طاقت جو ہے وہ دینا خداون کے لیے بڑے ہی قیمتی ہیں بڑے ہی خداون کے لیے کیا گیتے ہیں قیمتی پتھر ہیں اس لیے خداون جو ہے ایسے ہی ہمیں ابلیس کے پاس جو ہے وہ نہیں چھوڑ دیتا خداون پھر سے ہمیں واپس لانے کے لیے کوشش جو ہے وہ کرتا ہے یا ایسے ایسے لوگوں کو ہمارے جب جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے نا تو خداون نہیں چاہتا بیٹے رہیں تو خداون کئی دفعہ شاید آپ کو یاد ہو پہلا سیمیل اس کی تئیس قاب 16 آیت میں لکھا ہے کہ جو دعود کے پیچھے جو تھا وہ ساؤل پڑا ہوا تھا اس کو مارنے کے لیے لیکن خداون نے کیا کیا یونٹان کو جو ساؤل کا بیٹا تھا اس کو کھڑا کر کیا تھا دعود کو ہمت دینے کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے تو بالکل اسی طرح خدا جو ہے ہمارے جو بیرد ایسے مددکاروں کو ایسے لوگوں کو خدا کے لوگوں کو جو ہمیں حمد دینے کے لیے حوصلہ دینے کے لیے اس مسئیبت میں سے نکلنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے یا مقرر کر دیتا ہے خدا ہم کے فرشتوں کو اور تاکہ ہم کیا کریں پھر سے حمد باندے پھر سے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے اس شیر کی طرح اس شیرنی کی طرح اپنے شکار کے اوپر جیسے کہلیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو چھیرنے پھارنے کے لیے خدا ہم جو ہے ایسے لوگوں کے لوگ ہمارے چوگرد مقرر کر دیتا ہے جیسے دعوت کے چوگرد جب مشکل میں تھا وہ یونٹن جو تھا اس کو خدا ہم نے کھڑا کیا اور وہ دعوت کو حمد دیتا تھا دعوت کو زور جو تھا یا اپنی باتوں سے اپنے جو اس کے ساتھ محبت تھی اس میں جو تھا اس کو ایک نئی طاقت نئی تقویت جو تھا تسلی اتمنان دینے کے لیے خدا ہم نے یونٹن کو استعمال کیا تو اس لیے میں اور آپ بھی اگر کوئی اس طرح کی نصیبت میں ہیں اگر کوئی گیر گیا ہے کوئی گناہ میں ہے کوئی نشے میں ہے کوئی کسی کے اندر کوئی ایسا لالہ چاہ گیا ہے تو ہم کیا کریں اس کو گھیر لیں دعاؤں کے ذریعے اس کو گھیر لیں پہلے تو ہم اس کے لیے دعائیں کریں کہ اس وقت تو وہ کمزور ہے اس کو میری ضرورت ہے میری مدد کی ضرورت ہے اس کو حمد دینے کے لیے اس کو طاقت دینے کے لیے دعاؤں سے گھیریں اس کے جو گیرد جیسے کہہ لیں بار لگا دیں اور خدا مند کرم بات کرنے کی یا ان کو ان کے ساتھ جیسے کہہ لیں کانسلنگ کرنے کی بھی اگر مجھے اور آپ کو موقع دے تو ہم اس کے ذریعے بھی اس کو حمد دیں طاقت بنیں اس کی زور بن جائیں اس کو اٹھا کھڑا کرنے کے لیے پھرتے ہم ایسے لوگ نہ ہوں کہ ہم اس کو بلکہ گرائیں بلکہ ہم کیا کریں اس کو حمد طاقت دینے کے لیے اس کی مدد کریں اور لانتان نہ کریں اور اس کو شرمندہ نہ کریں اس کو اٹھا کھڑا کرنے کے لیے تاکہ آپ کے بدن سے بھی خدا مند کے نام کو عزت اور جلال ملے کیونکہ ہمارے بدن کس کے لیے بنائے ہیں خدا مند کے جلال ظاہر کرنے کے لیے اور ہم جو میری بہن ہے یا بھائی ہے یا بچے ہیں تو اس کو بجائے کہ انہوں شرمندہ ہی کر دے روحارویل ہے تو ہم اس کا زور بننے کی کوشش کریں ہم اس کو حمد دلاسہ دینے کی کوشش کریں یہ کوئی گل نہیں ہو گیا نکل آئیں گے ہم میں تیری ہیلپ کروں گی یا ہم روزہ رکھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور خدا مند کے زور سے ہم نکل آئیں گے اور ہم مل کر پھر دشمن کا مقابلہ کریں گے تو اس طرح سے ہم فتح جو ہے جو آ سکتے ہیں لیکن بدی اگر ہمارے اندر نہیں ہے اور خرابی اگر نہیں ہمارے اندر تو ہم ایک دوسرے کا زور بن سکتے ہیں طاقت بن سکتے ہیں اور ہم مل کر اپنے گھر سے یا اپنے چرچ میں یا جیسے یہ گروپ ہے اس کے اندر سے فیملی کے اندر سے دشمن اگر آ گیا ہے تو اس کو نکال سکتے ہیں اور جس طرح اسرائیلیوں نے اسرائیلیوں کو خدا نے کہا کہ وہ ان کا زور ہے سانڈو کا ساتھ زور اس کے اندر ہے بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی سانڈو کا ساتھ زور ہے طاقت ہے اور جو شیر ہے جیسے وہ تک تک یا شیر نہیں واپس نہیں آتی جب تک کہ اپنے شکار کو ختم نہ کرتے ہالیلویہ تو وہی زور میرے اور آپ کے اندر بادشاہ کیسی للکار کیا ہے اپنے لکھا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں ہے ہالیلویہ میرے اندر اور آپ کے اندر ہماری فیملی کے اندر ہمارے اس گروپ کے اندر یہ دشمن ہوتا کون ہے جو ہمارے لوگوں کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں کھڑے ہو جائیں ہم روزہ رکھیں جو نہیں کسی بھی وجہ سے آسکرے وہ جنگ میں یا دشمن کے اس میں جال میں پسکے ہیں تو کھڑے ہو جائیں ہم ہم روزہ رکھیں ہم دعا کریں اور جنگ لڑیں تاکہ اپنے لوگوں کو بچا کے لے آئیں اس کے چبروں میں سے نکال کے لے آئیں درد رکھیں جیسے ہم نے اس میں بھی سیکھا رومیوں میں کہ ہمیں جو درد ہیں وہ لگے رہنے چاہیں ہالیلویہ پریز گارڈ تب ہم جو ہیں خداوند کے جس طرح کے یہ اسرائیلی قوم تھی میں اور آپ بھی اسی طرح جو جنگیں ہیں وہ جیتے رہیں گے اور شیر کی طرح شیرنی کی طرح اپنے شکار کو چھوڑیں گے نہیں چانے نہیں دیں گے اس کو ہالیلویہ پریز گارڈ خداوندہ کو برکت دے اور مزے بھی کہ ہم اس طرح کی زندگیاں گزاریں کوئی خراب بھی ہمارے اندر ناو گارڈ دیس جی بیکٹو سونیا وہ سونیا نہیں ہے موڑے اندر تو خداوندہ کا گروہ کسی کو بھار رہا ہے کہ وہ پریر میں ہمیں لے کرے تو لے کر سونیا